بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے تھے موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن فرام کیمیکل ایکلیبریم اینڈ اینک ایکلیبریم تو بہت زیادہ آپ کو یہ کمپیٹیٹیو اگزام میں آپ کو یہ فائدہ دیں گے قویسٹن اور اس میں آپ کا میکسیمم جو چیپٹر ہے وہ بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں which has highest pH value تو یہ سالٹ صدیوں میں تو ان میں سے یہ دیکھ لیں کون سا سالٹ بیسک سالٹ ہے یعنی جس میں بیس پر اوڈیوس ہو رہی ہے تو سٹرانگ بیس تو سٹرانگ بیس پر اوڈیوس ہو رہی ہے اس کی پی ایچ ہائی ایسٹ ہوگی تو سی اپشن ہے سوری سی اپشن ہے سوڈیم کاربونیٹ اس میں کیونکہ سوڈیم ہائٹرکسائیڈ اور اس میں ایچ ٹو سی اوڈیو تھی ریوی کیسڈ ہے تو سٹرانگ بیس پر اوڈیوس ہونے کی وجہ سے اس کا اپشن ہے سی ہوگا ہاں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ امونیم کا یہ سالٹ تھا تو یہ دونوں بی کیسڈ بیس تھے تو یہاں پہ کوئی اپشن ہے یہ تو خیر نہیں تھا اس میں اگر ایسٹ اکیسڈ آجائے پوٹاشی میں سی ٹی ایٹ آجائے تو یہ بھی ایک ہائی ایسٹ پی ایچ والا ہے لیکن یہاں پہ جو وہ سٹیٹمنٹ میں کچھ اپشن کی وجہ سے تو اس کا یہ سی اپشن ہوگا سلوشن آف میگنیشیم کلورائیڈ تو سیمپل ہے سالٹ ہے اس کو آئینائز کریں تو میگنیشیم ہیٹروکسائیڈ پروڈیوس ہوگا جو کہ ویک بیس ہے اور ایچ سی ایل سٹرانگ ایسٹ ہے جو پروڈیوس ہوگا اس کی آئینائزیشن ہیٹرالیسس سے تو یہ ایسٹ ایک سلوشن ہوگا اس کا اس کے بعد نیکس پروڈیوس ہے مولر ہیٹ آف نیوٹلائیزیشن آف سوڈیم ہرڈروکسائیڈ وید ایچ سی ایل تو جب بھی کوئی سٹرانگ ایسٹ اور سٹرانگ بیس یعنی وہ ایچ پوزیٹیو ریلیز کریں گے اور اس میں او ایچ نیگٹیو آئین جو بیس ریلیز کرے گا تو اس سے ایچ ٹو بنے گا اور اس دوران ہیٹ آف نیوٹلائیزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے فیفٹی سیون پینٹ فور گل جول پر مول تو یہاں پہ یعنی جب سٹرانگ ایسٹ بیس ہوگا تو یہ ایکول ہوگی یعنی سوڈیم ہرڈروکسائیڈ اور پوٹا ایچ سی ایل بھی سٹرانگ ایسٹ بیس ہیں اور جو لیٹر ہیں وہ بھی سٹرانگ ایسٹ بیس ہیں تو ایکول ہی ان کا ہیٹ آف نیوٹلائیزیشن کا ویلیو ہوگا ہیٹ آف نیوٹلائیزیشن آف ایمونیم ہرڈروکسائیڈ ہیٹ آف نیوٹلائیزیشن تو یہاں پہ ایمونیم ہرڈروکسائیڈ ایک ویگ بیس ہے تو ویگ بیس اینڈ سٹرانگ ایسٹ کا ہیٹ آف نیوٹلائیزیشن کا ویلیو یعنی اس میں اتنا آئینیزیشن اتنا ویگ ہوگا آئینیزیشن اتنا یعنی اس کا آئینیزیشن اس طرح کہلے کہ پور ہوگا بانڈنگ ویگ ہوگی تو اتنا انرجی کام آؤٹ ریلیز نہیں ہوگا تو لیس دن ہوگا فیفٹی سیون پوینٹ فور کلو جول پر مول یعنی اس میں آپ اگر کیلری میں ویلی دی جائے تو کیلری میں ہوتی ہے تھرٹین پوینٹ سیون کیلریز کیلو کیلریز ہوگی یہاں پہ تو اس کے بعد نیکس پی ایچ آف وان مولر ایکو سلوشن تو پی ایچ کا جو فارمولہ ہوتا ہے سالٹ کا تو یہاں پہ ہمارے پاس سالٹ ہے ویک ایسڈ کا اور ویک بیس کا تو ویک ایسڈ اور ویک بیس کی جو پی ایچ ہوتی ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لئے فارمولہ ہوتا ہے پی ایچ ایس ایکوال ٹو سیون پلس ہاف پی کے اے مائنس 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 ہاف پی کے بی تو یہاں پہ ویلیز دی ہوئی ہیں آپ اس کو اس میں پوٹ کریں اس میں پوٹ کریں یہ ہو جائے گا سیون پلس پی کے ویلیو ہے 3.8 پلس مائنس ہوگا 4.8 ڈیوائیڈ بائی 2 تو اس کا کلکولیشن کریں گے تو یہاں پہ اس کا انسر آ جائے گا 6.5 تو ایمپورٹنٹ ہے اس طرح سالڈ کی سالڈ کی جو پی ایچ ہیں وہ فائنڈ کرنے کے ڈیفرینٹ فارمولے ہیں تو آئیے آپ کو فارمولے بھی لکھیں آسانی ہو آپ ان کو یاد کر لیں اچھے سے یہ دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس ہیں اگر یہ نہیں ہمارے پاس سالڈ ہوتا ہے سٹرونگ ایسڈ بیس کا تو وہ تو نیوٹرل ہوگا تو اس کے لئے فارمولہ نہیں ہے اس کی پی ایچ ٹو سیون ہی ہوگی اس طرح کا آگے ایک قویسٹن آئے گا تو یہ آپ اس کو مائنڈ میں رکھ لیں کہ جیسے سوڈیم گلوریڈ ہے تو اس کی جتنا اس کا جو پی ایچ ویلی ہوگا وہ سیون ہی ہوگا جب بھی اس کی آئنیزیشن ہوگی اس کے بعد سٹرونگ ایسڈ اور ویک بیس کا سالڈ ہے سٹرونگ ایسڈ اور ویک بیس کا سالڈ جیسے آمونیم گلوریڈ ہے یہ آمونیم ہٹرکسیڈ ویک بیس اور سٹرونگ ایسڈ سے پروڈیوس ہوا ہے تو اس کے لئے یہ ویلیو اب یہاں پہ پی کے بی ویلیو بیس کی ہے اور سی جو ہے یہ سالڈ کی کنسنٹریشن دی ہوئے ہوگی جب بھی کوئی ایسڈ پوچھا جائے گا تو ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ ایک یہ بھی چیز ہے جہاں پہ ویک کا تذکرہ کیا ہے تو اسی کے رسپیکٹ ہم لیتے ہیں بیس ہے تو یہاں پہ پی کے بی ہے جہاں پہ ویک ایسڈ ہے تو اس کے لئے ہم نے پی کے ای ویلیو لے ہی ٹھیک ہے اور یہاں پہ سی سالڈ کی کنسنٹریشن ہے یہ سی والا فارمول تیسرا فارمولا جو ہے یہ ویک ایسڈ اینڈ سٹرونگ بیس کا ہے یعنی سالڈ ایسا جو ویک ایسڈ اور سٹرونگ بیس سے پروڈیوس ہوگا جیسے اس کا ایکزمپل آپ دیکھ لیں ایسی ٹیٹ ہے سوڈیم ایسی ٹیٹ ہے تو یہ پروڈیوس ہوا ہے سٹرونگ بیس سوڈیم ہیڈرکسیڈ اور ویک ایسڈ فارمیک ایسڈ آرگینک ویک ایسڈ ہے نا سالڈہ ویک ایسڈ اور ویک بیسڈ ابھی ہم نے کیا یہ سالڈ تھا ویک ایسڈ اور ویک بیسڈ کا ایمونیم ہیڈرکسیڈ سے پروڈیوس ہوا ہے اور فارمیک ایسڈ سے تو اس کے لئے فارمولا اسی سے ہم نے یہ کلکولیشن کیا ہے تو اچھے سے کر لیں اس کا سکرین شیئر لے لیں اور اس کے پوچھئے جاتے ہیں ایسے پوچھے جاتے ہیں اگزام میں تو اس کو دیکھ لیں اس کے بعد پیچھے لے گیا تھا پیچھا لے گیا تھا فارمیر مولاہیریم 발라 solution increase in order یہاں پہ ایسیاں پہ کے ساتھ میں یہ积س удар تھا تو باز ایپ میں ایشو آ جاتا ہے تو اس کو دیکھیں ایمونیم کلولائیڈ یہاں پہ ہم س پنیموں کلولائیڈ پہ استرمائیڈ جساں دیکھ لیتے ہیں ایسیڈ ہے یعنی HCL اس کا pH یہ تو پیور اسٹڈ ہے تو یہ تو ٹاپ پہ اس کی pH ہوگی نا اس کے بعد سوڈیم کلورائیڈ نیوٹرل ہے تو اس کی pH 7 ہوگی اور اس میں کچھ اسکرکٹر ہے تو اس کی pH اس کی تو سب سے کم ہوگی نا یعنی HCL کی سب سے کم ہوگی اسکرک کے نیچر ہے اس کے بعد ہوگی امونیم کلورائیڈ کی یہ تھوڑا اس کو دیکھیں اور 7 ہوگی سوڈیم کلورائیڈ کی تو یہ آرڈر ہونا تھا برحال اس کو پھر یہاں پہ نان پہ ہی کر دیں اس کے بعد ہے نیکسٹ قویسٹن ہے بفر سلوشن pH 9 تو یہاں پہ pH 9 اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسک بفر کی بات کی جاری ہے تو بیسک بفر سلوشن جو ہے بیسک بفر ایک تو بیس اس میں ہوگی تو اس میں بھی بیس ہے اس میں بھی بیس ہے اب یہ بات یاد رکھیں کہ بیس ہوگی اور ویگ بیس ہوگی اور اس کا سالٹ ہوگا with a strong acid جبکہ یہاں پہ strong base ہے تو یہ بفر سلوشن نہیں ہوگا یہ correct بفر ہے کہ ویگ بیس and salt with a strong acid اس کے بعد pH of 2 molar ایکچوال میں یہ question میں جو پیچھے تذکر کر رہا تھا یہاں پہ ہونا تھا 2 molar sodium chloride تو sodium chloride کا جتنا بھی concentration ہو جائے یہ نیوٹرل سالٹ ہے تو نیوٹرل سالٹ کی pH 7 کے equal ہوتی ہے which one is correct representation تو یہاں پہ oxidation state کا یہاں پہ چکر تھا تو جب اس کی anization ہوگی تو یہ tin جہاں پہ plus 4 میں exist کر رہا ہے اور sulfur minus 2 میں تو یہاں پہ tin کے تو ایک ہی produce ہو رہا ہے sulfur کے یہاں پہ دو produce ہو رہا ہے تو کسی میں میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ tin کے دو produce دو کے respect لکھا ہوا ہے باقی tin کی plus 2 ہے first 2 میں تو اس کا option according to statement D ہوگا اس کے بعد active mass active mass actual میں concentration ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ concentration in term of molarity دیکھ لیں تو یہاں پہ ہم find کریں گے اس کا concentration تو یہ اس کا molarity کا فارمولا use کریں گے تو 64 gram ہے chai اس کا molar mass ہوتا ہے 128 ایکچول میں یہ half mol ہے تو 2 liter میں ڈیزال ہے جب اس کا calculation کریں گے تو یہ آئے گا 0.25 اس کا answer یہاں پہ آئے گا 0.25 4 mol of A and 4 mol of B 2 mol of C and D produce تو سیمپل ہے اس میں یہ کہ ایک کلیبریم میں اس کے چار mol تھے نا تو اب میں اس کے چار mol تھے اس کے پیچار mol تھے 0 mol تھے سوری جب erection start نہیں ہوا تھا تو ان کے دو دو mol produce ہو گئے ان کے پھر دو دو کم ہو جائیں گے اسی ریشو کے ساتھ جیسے C کے ہے نا C کے mol اگر B کے لحاظ سے دیکھیں تو C کے mol ایک بنے گا جب ایک B consume ہوگا تو اگر D کے تو D کے اگر دو mol بنیں گے تو B کے دو ہی consume ہوں گے اسی طرح A کو سمجھیں تو یہاں پہ یہ کوئی اس میں power کا چکر نہیں ہے سیمپل ہے اس کا جو ہے وہ ہم لکھیں گے کیس ہی ہوگا product کی concentration کا product over reactant کی concentration کا product تو یہاں پہ option میں 1 ہے 1 یہاں پہ نہیں ہے اس کے بعد 2 mol of nitrogen and 6 mol of hydrogen 50% of nitrogen is consumed تو دیکھیں question کو question direction between 1 mol of nitrogen and 3 according to balance equation ہم پہلے کوئی بھی اس طرح کا question آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو stoichiometric correct لکھیں نا balance equation لکھیں اس کی اچھا اس کے دو mol ہیں اور اس کے 6 mol ہیں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں اچھا شروع میں تو یہ zero ہی produce ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اے 50% consume ہوگا sorry nitrogen 50% consume ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ nitrogen کا ایک mol consume ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ nitrogen کا ایک mol باقی رہ گیا دو میں سے ایک گیا تو ایک باقی رہ گیا نیٹروجن کا ایک mol consume ہو رہا ہے تو اس کے لئے تین mol hydrogen کے require ہوتے ہیں یہ according to this ratio تو یہاں پہ ایک mol consume ہو رہا ہے تو 3 mol اس کے بھی کم ہو جائیں گے 3 اس کے باقی رہ جائیں گے اب ایک mol نیٹروجن 3 mol تو 2 mol یہاں پہ پروڈیوس ہوں گے امونیا کے تو یہاں پہ question میں کیا پوچھا گیا ہے question میں پوچھا گیا ہے कی سی فارس انتیس ہے sorry ٹھیک ہے تو اس کا कی سی لکھیں گے تو कی سی اس کا ہوگا कی سی is equal to یہاں پہ ہوگا اس کا 2 کا square divided by 1 کا 1 تو سیمپل ہوگا اور 3 کا square ہو جائے گا ریکٹن کے concentration کا sorry 3 کا cube ہوگا کیونکہ hydrogen کے coefficient میں 3 لکھا ہوا ہے تو concentration بھی یہاں پہ 3 equilibrium پہ تو یہ 4 by 27 اس کا آنچہ آئے گا یہاں پہ option ہوگا اس کے بعد next question ہے 5 mol of each gas تو یہ gas ہے SO2 plus O2 کا reaction ہوگا تو SO3 بنے گا سب سے پہلے تو equation کو balance کریں یہ balance ہوگی اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو construction ہے یعنی 5 mol اس کے بھی ہیں اس کے بھی 5 mol تو initial تو اس کی amount zero ہوگی لیکن 60% جب consume ہوگا اچھا 5 mol میں سے 60 فیصد 3 mol ہوتے ہیں 5 میں سے 60 فیصد 3 mol ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے 2 mol باقی رہے گئے اس کے 2 mol equilibrium پہ ہیں یہ اس کا equilibrium پہ ہیں یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا equilibrium پہ ہیں اچھا اگر اس کے 2 mol consume ہوئے تو اب ہم oxygen کا دیکھیں گے کہ oxygen کے کتنے mol اس کے ساتھ need ہوں گے اچھا تو اس کو دیکھیں کہ اگر سالفر ٹرائیکسائیڈ کے سالفر ٹرائیکسائیڈ کے دو mol ہو تو اکسیجن کا اس کا ایک mol consume ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کے تین mol consume ہو رہا ہے دو کے لیے ایک تو تین کے لیے ون اینڈ ون اینڈ ہاف ہوگا ذرا دیکھیں اس کو ٹو مول کے لیے ایک mol require ہے اب ایک مول کے لیے آدھا ہوگا اکسیجن require لیکن یہاں پہ تین consume ہو رہا ہے نا جیسے میں نے کہا کہ سکسٹی پرسینٹ تو تھیری سالفر ٹرائیکسائیڈ consume ہو رہا ہے تو اس کے لیے ڈیڑھ مول require ہوگا یعنی ہاف دیکھ لینا تو اکسیجن ہاف consume ہو جائے گا فائیو میں سے ساری ون اینڈ ہاف ہے فائیو میں سے ون اینڈ ہاف گیا تو پیچھے 3.5 رہا گیا تو اچھا اب دیکھیں اگر سالفر ٹرائیکسائیڈ ٹو مول اس میں ہوں تو اس کے بھی 2 مول پروڈیوز ہوتے ہیں اگر اس کے 3 مول consume ہوا 60% ہوا ہے 5 کا 60% 3 مول consume ہوا ہے 5 کا 5 کا یہاں پہ دیکھیں دیکھیں اس کو اچھی طرح 5 کا 60% consume ہوا ہے تو 60% میں نے کہا 3 مول consume ہوا ہے تو 3 مول participate کر رہے ہیں SO2 کے تو according to stoichiometric balance equation 3 مول ہی اس کے پروڈیوز ہوں گے باقی تو excess میں ہیں دونوں ریکٹر ہوں تو ہم دیکھیں گے اچھا question میں پوچھا گئے کہ equilibrium mixer پہ کتنے ہمارے پاس total number of moles ہوں گے sum کر لیں 3 6.5 and 8.5 تو یہ option ہوگا اس کے بعد question certain temperature 50% simple simple question hi کیا ہوگا یہ h2 میں اور i2 میں decompose ہوگا decompose ہوگا case اس کا 50% consider کریں یہ 1 ہے تو یہ half یہ بھی half تو یہ half پروڈیوز ہوگا یہ بھی half پروڈیوز ہوگا sorry balance equation یہ 2 مول ہیں تو یہ ایک ایک مول پروڈیوز ہوتے ہیں اگر یہ 2 میں سے 2 میں سے 2 میں سے 2 میں سے half consume ہوگا decompose ہوگا اس کا مطلب پیچھے 1 رہ گیا اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں یعنی یہ پھر اگر یہ 1 رہ گیا تو پھر یہ بھی اس کے حساب سے بنیں گے یعنی یہ 2 مول بنتے ہیں تو یہ ایک ایک بنتا اگر یہ ایک مول consume ہو رہا ہے یہ hi ایک مول consume ہو رہا ہے تو ان کا half of مول پروڈیوز ہوگا تو میں اس کو لکھوں گا یہ according to last mass section half multiply half divided by hi کی concentration one کا square تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا 1 by 4 1 by 4 is equal to 0.25 what happened when inert gas تو یاد رکھیں جب بھی volume کا change نہیں ہوتا تو volume کا change نہیں ہوگا concentration یعنی اگر volume کا change نہیں ہوگا تو concentration بھی change نہیں ہوگی تو یہاں پہ کوئی pressure کا effect نہیں ہوگا تو یہاں پہ option میں ہم C پہ S اور D پہ کریں گے card into statement next question ہے density of diamond graphite this one exist in equilibrium diamond diamond جو ہے یہ exist کر رہا ہے graphite اور اس کے between equilibrium ہے تو یہ یاد رکھیں یہاں پہ کیا ہوگا pressure increase کریں گے تو pressure increase کریں گے تو یہاں پہ reaction اس سائٹ پہ جائے گا جس سائٹ پہ volume decrease ہو رہا ہوگا volume reaction اس سائٹ پہ جائے گا جس سائٹ پہ volume decrease کرے گا یہ density increase کر رہی ہوگی تو یہاں پہ یعنی reverse reaction جائے گا اگر جسی ساتھ سے میں نے اس reaction کو لکھا ہے تو یہاں پہ diamond زیادہ produce ہوگا at high pressure تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں جہاں پہ graphite کی mines ہوتی ہیں وہیں پہ diamond ہی ملتا ہے تو actual میں diamond جو ہے high temperature اور high pressure پہ یہ produce ہوتا ہے from graphite تو نچرلی اس کے بعد in which dissociation in which dissociation of ammonium hydroxide is less تو یہ equal alpha alpha is equal to 10 minus یعنی اس کا constant ka over c یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ka over c یہ square اس کا یہ ہوتا ہے یہاں پہ جیسے میں نے وہاں پہ لکھا تھا ka is equal to c alpha square یہاں سے alpha بن جائے گا جس کا dissociation constant ہے تو 10 کے power minus 4 کا اس کے بعد next question کہ pk a and pk a 2 amino acid پہ ایسا پہ ہوتا ہے جس پہ amino acid نیوٹرل کر دیتے ہیں دوسری کو یعنی اس میں کوئی charge creator نہیں ہوتا وہ point جس پہ کوئی charge creator نہیں ہوگا neutralization ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں isoelectric point isoelectric point تو یہ carboxylic acid میں اس کو discuss کریں گے ڈیٹیل سے amino acid پڑھیں گے اس میں اس کا simple formula ہوتا ہے isoelectric point کو find کرنے کا half into pk a a1 plus b a2 تو یہاں پہ یہ 9.7 plus 2 sorry 9.7 ٹھیک ہی ہے تو اس کا half کر دیں گے 2 پہ divide کریں گے تو یہ اس کا answer یہاں سے 6 آ جائے گا تو b option ہی ہوگا چلے next question solubility of this تو اس کا جو ہے solubility product لکھنا ہے تو ag a2 x3 ionize ہوگا تو اس میں a ketine ہے اور اس کا oxidation state 3 ہے اور اس کے 2 ion produce اور اسی طرح جو x x oxidation state یہ minus 2 ہوگا اور اس کے ion 3 produce use ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا یہ لکھیں گے ہم اس کو اگر میں consider کروں کہ یہ میرے پاس 2x ہوگا اور یہ میرے پاس 3x ہوگا تو میں اس کا ksb کیسے لکھوں گا یہ ہو جائے گا اس کی ہاں یہ ہو جائے گا 2x کا یہ coefficient میں 2 آ رہا ہے میں اس کو اس میں coefficient میں 2 آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو یہاں پہ 2 کا 2 لکھوں گا اور یہاں پہ 3 آ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کی جو ہے 3x کی پار 3 لکھوں گا تو یہ 3 کا اس کا آ جائے گا 3 کا 27 اور 2 کے 4 4 multiplied 27 یہاں پہ x کی پار آ جائے گی 5 3 plus 2 تو ملٹیپلیکیشن میں پاور ایڈ ہو جاتی ہیں تو 27 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے 1 1 0 8 y کی 5 یا x کی 5 تو یہ ہمارے جسے نیکس بھی چپٹر جو ہیں کیمیکل بانڈنگ ہے اس کے بعد یہ ہم چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں تو مزید جو ہے آپ اس طرح کی کوسٹن کو سالو کرنے کے لیے اور پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر نہیں کیا اور لائک بھی کریں کمیٹ بھی کریں اگر آپ کو اچھے کوسٹن لگیں اور کوئی بھی ایشو ہے اس حوالے سے تو آپ کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر سکتے ہیں تو آج سے کچھ وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ کیمیکل بانڈنگ کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ڈسکس کریں گے فار اکمپیٹیٹیو اگزام ٹھیک ہے اللہ حافظ